ایک تو جو اعلامیہ آیا ہے موڈی کے وزٹ کا امریکہ کا وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ایک تسلسل ہے امریکی اندوستان تعلقان کا اور خاص طور پر جو موجودہ بائیڈن انتظامیہ ہے وہ چین دشمنی کو اتنی حد تک لے گیا ہے اور جس میں اندوستان کے ساتھ اشک ہو گیا ہے کہ وہ بلائنلی سمجھتا ہے کہ اے اپنا ہمارا حلیف ہوگا چین کے خلاف لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ کچھ آوازیں اٹھی ہیں امریکہ میں کیسے براک اوباما صاحب نے جو سابق صدر ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان اسی راستے میں چلتا رہا تو شاید ہندوستان can fall apart تب انہوں نے ہندوستان کی break up کی بات کی پہلی دفعہ کسی سینئر بندے میں اور پھر ستر امریکن کانگریسمن اور سینیٹرز نے بھی بائیڈن کو کہا کہ آپ جناب انسانی حقوق کی بات کریں لیکن جو بنیادی بات ہے کہ جو ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے انہوں منہ سارا انہوں نے بائیڈن نے علامیہ میں ڈال دیا اور یہ ایک افسوس طاق بات ہے ان کے دورے میار کی کسی بھی کرتا ہے اور ان کا سوچ بھی زبازے ہو گئی ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا اس میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں تھا ہندوستان کا ایک خاص مقام انہوں نے کہہ دیا تھا ہندوستان ہمارا سب سے اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس خطے میں اور چین سب سے بڑا دشمن ہے اور پچھلے مینے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشید جیک سلیون جدہ گئے اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملے اور ان کے ساتھ کون تھے عجیب ڈوول اور انہوں نے کہا کہ مشرقی بستا کو ہم منسلک کریں گے جنوبی ایشیا ہندوستان کے ذریعے انفرسٹرکچر کے ذریعے تو آپ جو گرینٹ ڈیزائن کہہ لے امریکہ کا نیو کولڈ وار میں وہ واضح ہو گیا ہے تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ سوچ کلیر ہونی چاہیے کہ ہماری بھی سکرٹیجک کلیرٹی ہونی چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہے ہیں اور روس اور انڈیا کا کیا رول ہے اور ہمارے کہاں مفادات ہیں ہمارے لیے جو کور انٹرسٹ کون ہمارے پوٹیک کر سکتا ہے چین کرے گا اس خطے میں ہوں گے یا کوئی دور آپ دیکھیں گے واشنگن لندن یا پیرس یا برسل آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کنفیویون کا شکار ہے ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے کرنا کیا ہے کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں چین ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن کوئی ابھی ہم واضح طور پر اپنی پالیسی جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں کر سکے ہمارے وزیر خارجہ پانچ بار امریکہ جا چکے ہیں صرف ایک بار وزیر خارجہ وہاں کے جو تھے انٹینی بلینکن سے ملاقات ہوئی لیکن کوئی ہمیں امریکہ سے ایسا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پچھلے جو بھی اتنا عرصہ گزرا ہے میرے خیال میں کنسلوجن نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے ایک رولنگ کلاس جو ہے یا رولنگ ایلیٹ جو ہے اُر کا ایک امریکہ کے ساتھ پرانا رومانس چل رہا ہے اور اُن کی اُبھی بھی ہے کہ ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں ہمارا خیال رکھیں اُن کی ابھی بھی شاید غلط فہنی ہے کہ شاید اگر ہم کوئی امریکہ کی طرف جھکاؤ کریں ہمیں کچھ ملے گا لیکن امریکہ کو آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے وہ تھوڑا بہتا متاثر کر سکتا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو جو کور انٹرس ہے آپ کے وہ چٹان کی طرح چین کھڑا ہے ساڑے پانچ ارب ڈالر چین نے دیا آپ کو جی ٹوینٹی کا بوائیکارٹ مقبودہ کشمیر میں چین نے کیا یو این سیکیورٹی آنسل چین آپ کی آواز ہے مارٹ ایف میں چین آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے اور جہاں آپ کے پاس حملہ ہوتا ہے چین آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ ہر ایشیو پر ہر وقت مومنٹ پر کوئی اس میں لگی لیٹی کے بغیر تو امریکہ تو بس آپ کو بتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا اور حارون اشیر صاحب بیٹھے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں نمی سال پہلے کیا کہا تھا ہم نے دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھ گرہ خواب چینی سے ملنے لگے حمالہ کے چشمیں ابرنے لگے گیا دور سرمایہ داری کیا تماشا دکھا کے مداری گیا یعنی کہ یہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل گھو رہا ہے طاقت کا توازن ایشیا کی صدی پیدا ہو رہی ہے جو مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کی بات کی تھی اقبال نے اور اس کی اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں ایشیا سنچری میں حصہ ہونا چاہیے ہمارے چار مسلم ممالک ہیں جو میجر پلئیرز ہوں گئے اگر دن سالوں میں پاکستان سعودی ریبیا ترکیہ اور ایران اور ان کا مقام ہوگا اس خطے میں اس خطے سے امریکہ جلا چکا ہے مارک کھا کے گیا ہے افغانستان میں بھی عراق میں بھی اور اتیا پانچہ کیا لیبیا اور سیریا کا بھی ہر جگہ تو ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے اور ہمارے مفادات کا تحفظ کون کرتا ہے نہ کہ کوئی پرانے زمانے کا عشق ہے یا سوچ ہے یا رومانس ہے امریکہ سے چھتا لوگات رکھیں اسلام دعا رکھیں